بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم ایپٹ آباد میں بیروٹ کلا اور بیروٹ پورت کے درمیان کنیر کے پاس موجود ہیں ہمارے چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ ہیں سرسپ پہاڑ ہیں اور ہمارے اس وقت مہمان ہیں عبید اللہ کہر پیشے کے ادبار سے آپ انجینئر ہیں اور شوق کے ادبار سے آپ سیہا ہیں ملکوں ملکوں وادی وادی آپ گھوم چکے ہیں ماشاءاللہ آٹھ کتابوں کے مصنف ہیں حالی میں آپ کی کراچی سے مطلق ایک بہت خوبصورت کتاب منظر عام پر آئی ہے تو عبید بھائی سے ہم اس علاقے کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کو کیسے ترقی دی جا سکتی ہے اور جیسے عبید بھائی آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کیا سمجھنے کی ہیں کیا اقدامات کیے جائیں کہ سیہا جو اس طرف جھوک در جھوک آنے شکریہ اللہ تعارف دیکھیں یہ جو جس روڈ سے ہم یہاں میچے اس وقت میں آئے ہیں یہ وہ روڈ ہے جو مری دھیکہ گلی سے وہ زفر آباد کے طرف جاتی ہے اس وقت میں جوڑ ہے اس کی روڈ عام طرف یہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد سے پیڑال پنڈی سے جلاوہ سیہا ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے اور پہلی منزل اس کی ہوئی ہے مری مری گھوم پھر کے یا پھر ایوبیا نسیہ گلی چلا گیا اس کے بعد ادھر وہ جاتا ہے نا وہ سارے راستے کو غیر اہم سمجھتا ہوا سیدھا نیچے جا کے دریئے جہلم کے اوپر پیلم پوائنٹ جو بنایا ہے وہاں جا کے رکھے وہاں پکنک بنائے کچھ پانی ہے نہیں میں کھڑے ہو کے تصویریں بنائیں واپس سے گھتا ہے اس سارے علاقے کو وہ راستہ سمجھتا ہے یہ راستہ نہیں ہے یہ اس سے بھی حسین وادیاں اس سے بھی حسین جگہ یہاں موجود ہیں لیکن جو کہ یہ سڑک کوئی پروپر نہیں آتی کوئی ادھر گائٹ کرنے والا نہیں ہے کوئی جو ہے وہ نشاندہی کا کوئی بورڈ نہیں ہے کہ ادھر یہ فلا وادی ہے فلا یہاں پہ نیچے بڑی خوبصورت نڈی بہری ہے جس کو کنیر کا نام کہتے ہیں اس نڈی کے کنارے بڑے اچھے پینے پانڈ سوئی پول بن سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے اور ہوتل بن سکتے ہیں لوگ یہ تھنڈی جگہ ہے یہ رات کو ہم یہاں پہ بھی حالانکہ پورے ملک میں گرمی پڑھ رہی ہیں لیکن ہم پرات کو رہزائی اوڑ کے سوہیں ہیں یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم یہاں جس جگہ بیٹھے ہیں یہاں پہ ہمیں پہاڑوں کے تین سلسلے پہ نظر آنے ہیں ایک وہ پہاڑ ہیں جس پہ ہم بیٹھے ہیں یہ جو مری سے مظفر آباد جو روڈ جا رہی ہے جو بی روڈ اور دیول شریف سے گزرتی ہے اس روڈ کے سائٹ کا یہ آبا دی ہیں اس کے بعد یہ بیج میں پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کی چوٹی جو ہے وہ خانسپر اور ایوبیا وہ اس پہاڑ ہے اس کے بعد تو اگرہ پہاڑ ہے اس کا سلسلہ آگے جا کے نچیہ گلی سے مل جاتا ہے اس پہاڑ کے یہ چوٹی پر آپ کو یہ مشکوری جو ٹاپ جو جاتے ہیں میرن جانی کی چوٹی ہے وہ اس پہاڑ کے اوپر ہے اب یہ جو پہاڑ ہیں تو یہ جنگل بھی ہے یہاں سبزہ بھی لیکن آبادیہ بھی بہت ہے یہاں تقیبا ہر پہاڑ کے اوپر آپ کو ہر نظر آئیں گے ان کے درمیان جو کمیونکیشن ہے اس کے لئے یہاں لوکل یہاں کے مقامی لوگوں نے خود اپنی ایک وہ بنائی گی کیبل کار بنائی گی ہیں جس میں بیٹھ کے لوگ سفر کرتے ہیں یعنی یہ سیاہتی مقصد کی ٹولیاں نہیں ہیں بلکہ یہ ذاتی یہاں کے مقامی ضرورت کے ساکھ سے دیکھیں یہ جا رہی ہے یہ کیبل کار تو یہ ایک اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک لیئے دوسری اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک لیئے یہ اگر لوگوں کو پتہ جلدہ ہے تو وہ سہیہ ٹوٹ پڑے ہیں یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپنٹ تو جب ہو تب ہو اس سے پہلے بھی آپ آئیں یہاں آئیں اس ندی تک پہنچیں کس کیبل کار کی سواری کریں یہاں کے مقامی لوگوں کی مہمان آوازے کا جس پتہ ہیں آپ کو بہت مزہ آئے گا اور یہ بہت یاگدار سفر ہوگا تینکیو بری مچ